ایک انتہائی اہم مشکل ہمارے خیبر پشتنخواں میں درپیش ہے ایک تو وہ امتحان ہے کہ پورے پاکستان پہ ہیں سینڈ ڈوبا ہوا ہے بلوچستان اور خیبر پشتنخواں کی بہت سے علاقے متاثر ہیں اور ہمارے پنجاب کا جنوبی علاقہ متاثر ہے یہ تو ہے پورے پاکستان پر ایک امتحان ہے لیکن کم از کم یہ تو شکر ہے کہ سینڈ پر حکومت کی شکل میں عذاب تو نہیں ہے وہاں تو اور وہاں ہمارے الحمدللہ لیڈر ہوتے ہیں ہمارے لیڈر کا اپنا ویژن ہوتا ہے دوسری جو اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتے ہیں لیکن لیڈر تو ہائی نہیں پتہ نہیں فاسشت قسم کے لوگ ہیں حضرت ہمیں اپنے لیڈر نے حکم کر دیا کہ سینڈ چلے جاؤ بولوچستان چلے جاؤ اور تمام توانائیات سلاب کے حوالے سے اپنے بھائیوں اوپر صرف کر دو یہی وجہ ہے کہ انصار اسلام کے ہزاروں رضاکار راشد سمر صاحب کی کیادت میں سینڈ میں مسلسل اپنے بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں سلاب زدگان کی یہی سلاب تو تھانک میں بھی آیا ہے دیخان میں سوات میں چار سادہ میں اور نوشیرہ میں بھی حکومت کہاں ہیں حکومت ایک قسم کا ہی ہے کہ میں دعویٰ بول دوں گا لیڈر نے بس یہی سبق ان کو سکھا یہ کہ دعویٰ بول دو دعویٰ بول دو کبھی ڈاکٹروں پر اس سے پہلے ہمارے ڈاکٹروں کو جو مسیحہ قوم ہوا کرتے ہیں ان کو لہو لہان کر دیا تھا پھر سرکاری ملازمین پر انہوں نے دعویٰ بول دیا پھر آیا انہوں نے کہا اسلام بات پر ہم دعویٰ بول دیتے ہیں کیونکہ شاید ان کے غیر قانونی طریقے سے حضرت آپ آئے ہیں غیر جمہوری طریقے سے آپ یہاں اسی کرسی پر براجمہ ہیں نہیں جمہوری طریقے سے حکومت سے باہر نکال کر دیئے ہم نے اب ان کے پیٹ میں مروڑ ہے پریشان ہے اب انہوں نے دعویٰ بول دیا ہے اس قوم کے میماروں پر جو ہمارے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں سکول کے آسات ازائے کرام ہیں اپنے حق کے لیے نکلیتے بچارے اور ان کے بچوں اور ان کی بچوں کے مو سے نوالہ چھین لیتے تھے تو اپنے حق کے لیے آسات ازائے کرام نکلے نہ کوئی درنا نہیں دیتے تھے ان جیسے جو انہوں نے ایک طریقے کار اپنایا ہے یہ صرف احتجاج نوٹ کرنا چاہتے تھے صوبائی اسمبلی کے سامنے انہوں نے ان پر ایسا اللہ ڈی چارج کر دیا گوئے کہ اسرائیل ہے اب مارے فارستینیوں بھائیوں پر جس طرح اسرائیلی مظالم کر رہے ہیں کشمیر میں جس طرح اندوستان مظالم کر رہے ہیں اور جو لاتیا اور وہ برساتے ہیں اسی لاتیوں کو انہوں نے ہمارے مظلوم آسات ازائے کرام پر برسائے ہم آسات ازائے کرام کے حوالے سے حضرت آپ سے عرص کر رہے ہیں کہ وہ آج بھی جناپارک میں ہزاروں کی تعداد میں بیٹے ہیں بیچارے اور تمام پراویٹ سکولوں نے اپنے سکول بنگ کرنا شروع کر دیئے تو اسے حوالے سے آپ نوٹس لے ان مظلوموں کا ترجمان آپ بن جائیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا ان کا مدعا کریں اس کے لئے کوئی طریقہ کار اپنا ہے وہاں جو ڈیشنی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں کر یہ ظلم کر رہے ہیں اگر یہ نہیں کوئی اور کمیٹی بنایا جائے برحال جو بھی طریقہ ممکن ہو حضرت آپ سے ہم یہ توقع ہیں آپ ایک سینئر اس ملک کے خادم رہ چکے ہیں تو آپ سے ہمارا یہ توقع ہے کہ ہمارے صبح میں جو حکومتی دشتگردی ہو رہی ہے حکومت کی سرپرستی میں وہاں پلسگردی ہو رہی ہے اور نہتے اسات ازہ کرام انہوں نے دعویٰ پول دیا ہے ان کا مدعا کیا جائے ان کے ذہموں پر مرہم پٹی رکھ دیا جائے اور اب جو ہیں یہ ہمیں بھی وہ اس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اسلام آباد پر دعویٰ بول دیں گے اسلام آباد میں اتنا ایسے اسات ازہ کرام کی طرح نہتے نہیں بیٹے ہیں آپ کو انشاءاللہ سبق سکائیں گے علاقے فضل و کرم سے آپ آئیں آپ دیکھ لیں پھر اپنے خشر دیکھ لیں انشاءاللہ ہم فاشسٹ نہیں لیکن ان فاشسٹوں کو جواب انہی کی آئیسیت سے انہی کے انداز میں پھر دیں گے پھر وہ یاد رکھے پھر وہ گلہ نہ کرے میرے خیال میں ہمارے رانسن اولا صاحب اتنے کمزور نہیں علاقے فضل و کرم سے ہم کوالیشن گورنمنٹ ہے اتحادی گورنمنٹ ہے آپ اتنے کمزور نہیں ہے بیپلس پارٹی مسلم نہیں کتنے کمزور نہیں جیو آئی کمزور نہیں اترمینگل کے بھائی ہمارے دوسرے جتنے بھی ساتھی ہیں کتنے کمزور نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو سبق سکھائیں گے ہمارے یا ہمارے بزرگ جو سامنے کڑھیں انشاءاللہ ہم اپنی حکومت کا بھی دفاع کر سکتے ہیں دفاع جانتے ہیں انہوں نے مظلوم اور نحت تھے اساتح ازہ کرام پر جو ظلم کیا ہے اس سے بدلہ لینا چاہیے ان کا زخموں پر مرہم پٹی رکھ دینا چاہیے اس کے حوالے سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کوئی جو جو بھی طریقہ اپنائے ان مظلوموں کا ظلم کا مدعوہ کیا جائے یہی آپ سے درخواست ہے میرا بانی شکریہ جناب